سروات کرتے دوستو آج کی نیوز پیپر کی ہم ایڈیٹوریل والے حصے کے ساتھ میں آج پہلا ایڈیٹوریل جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ امریکہ اور ایران کے ریلیشن کو بتاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے جو سمبند ہے نا کنٹینیو خراب ہی رہے ہیں آپ ایوریج طور پر یہ کہہ سکتے ہیں امریکہ کی طرف سے ایران کی اوپر بہت سارے سینکسن لگائے گئے تھے تاکہ اس کو اپنے حساب سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے امریکہ جیسا چاہے گا ایران ویسا کرے گا اس کے حساب سے امریکہ نے اس کے اوپر بہت سارے پرتیبند ابھی تک لگائے ہیں لیکن ایران نے بھی بہت بہترین طریقے سے جواب دیا تھا امریکہ کو اور بلکل بھی ایران ڈھرہ نہیں ہے امریکہ سے اس کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پر جو ریلیشن ہیں ان کے نورمل ہونے کی بات کری جاتی ہے اب جو ہے ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ دونوں دیس سوچ رہے ہیں کہ دونوں دیسوں کے بیچ کے جو ریلیشنسیپ ہیں ان کو ہم نورمل کیے ہیں جب امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ راشپتی ہوا کرتے تھے اس ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ میں امریکہ کے ریلیشن اور بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے جیسے کی امریکہ جب اپنی جو سندھی تھی اس سے پیچھے ہٹا تو دوسری طرف ایران نے بھی اپنے جو پرمانو کارکرم ہیں یورینیم کا سمبردھن ہیں یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو بڑھانا چالو کر دیا تھا ایک طرف تو امریکہ نے اور بھی زیادہ کڑے پرتیبند لگائے ایران کے اوپر اور وہیں دوسری طرف ایران نے بھی اپنی طرف سے جو نیوکلئر ہتھیار ہیں ان کی جو پیداوار ہے پروڈکسن ہے اس کو بڑھا دیا تھا اس پرکار سے جو ریلیشن رہے تھے ڈونال ٹرمپ کے دوران اب بات ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو وائیڈن کا ٹائم پیریٹ چل رہا ہے امریکہ میں جو وائیڈن کی سرکار چل رہی ہے امریکہ میں تو یہ کس پرکار سے ایران کو ہینڈل کرنے کی گوزش کر رہے ہیں تو جاہیسی بات ہے امریکہ جس پرکار سے دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز میں آگے ہیں تو ٹھیک اسی پرکار سے اس بار جو وائیڈن جرور چاہیں گے کہ آنے والے چناؤں کے پہلے جو ایران والا مسئلہ ہے اس کو سلجھایا جائے ایران والے مسئلے کے لیے ہم باغ کریں تو جو پرمانو ڈیل ہوئی تھی پرانی اس کے انترگرد ایران کو اپنے جو پرمانو ہتھیار والا کارکرم اس کو کم کرنا ہے یا پھر پوری طرح سے بند ہی کر دینا اس کے بدلے میں امریکہ اس کے اوپر بہت سارے جو پرتیبند لگائے گئے ہیں ان کو کم کرے گا اس پرکار سے جو ڈیل ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک اور چیز کا فائدہ امریکہ کو ملنے والا ہے کہ امریکہ کے جو قیدی لوگ ہیں ابھی ایران میں ان کو ایران چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے امریکہ کو فائدہ مل جائے گا یدی ہم کچھ مند کی بات کرنے تو فائنلی کہ قیدیوں سے ریلیٹیڈ اور پرمانو ڈیل سے ریلیٹیڈ کچھ چیزیں جاہر ہوئیں باہر آئیں پبلک کے سامنے چودہ جون کو when the foreign minister of سلطنیت of اومان سید بدر البوسید told the media that ایران and united states were finalizing a deal on the releases of american prisoners in ایران یہاں پر بات بھی ڈاریکٹ یہاں پر نہیں آ پا رہی ہے ٹھیک ہے تو جو اومان کی سرکار ہے اومان بیچ میں ہو گیا US اور ادھر ہو گیا ایران اومان یہاں پر بیچ میں میڈییٹر کی طرح بات کیا ہے کہ نہیں ایران اور جو US ہے دونوں کی بیچ میں جو relationship ہے وہ normal ہو سکتی ہے اپنے دونوں دیشوں کی بیچ میں باتچیت ہو سکتی ہیں ایران کی طرف سے جو american prisoners ہیں ان کو چھوڑا جائے گا اور united state final کرے گا ایک پرمارو ڈیل کو and that there was seriousness on the part of two countries to come to a phrase ڈیل on the nuclear issue اس پرکار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو nuclear سے related مدہ ہے اس کے اوپر final باتچیت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایران ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم نے جو پرمارو ہتھیار وکسط کیے ہیں یا پھر ہم جو پرمارو انرجی وکسط کر رہے ہیں اس کا بیوگ ہم جو ہے بجلی بنانے کے لئے کر رہے ہیں اس کا استعمال ہم غلط جگہ پر بلکل بھی نہیں کریں گے ایسا ایران کی طرف سے بولا جاتا ہے وہیں یہ دیکھا جائے ابھی حال ہی میں جو پرانی چیزیں چلے آ رہی تھیں کیا ان کے اوپر باتچیت ہوگی یا پھر نیا کچھ کچھ ہم کو دیکھنے کو ملے گا تو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیا آیات اللہ کیا راب نے ان کا ابھی دیکھتے ہیں آیات اللہ خمینی آیات اللہ خمینی کا کہنا ہے کہ جو پرانے حساب کی جو باتچیت چل رہی تھے وہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے ہم کچھ نیا لے کر آئیں گے he did not call for the revival of the earlier agreement but sought a new one earlier جو agreement ہوا تھا کہنا ہے کہ یہ اب revive نہیں کر پائے گا ہم نیا کوئی لے کر آنے والے ہیں اس سے یہ انصور ہو جائے گا کہ ایران کا جو nuclear infrastructure ہے نا وہ اپنی جگہ میں کھڑا رہے گا اس کو کو کوئی destroy کرنے والا نہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی confirm کیا تھا کہ ایران had no interest in a nuclear weapon ہمارا کوئی interest ہی نہیں ہے nuclear weapon کے اوپر اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آئی اے اے کے لوگ ہمارے یہاں پر آئیں گے اور جانچ کریں گے تو ان کا ہم پورا سواگت کرتے ہیں ان کو پورا سہیوگ ہماری طرف سے کیا جائے گا اب اس چیز کو ہم جو ہے ایک mini agreement کے طور پر دیکھ سکتے ہیں میڈیا report کے حساب سے دیکھا جائے تو اب یہ جو proposed کیا agreement ہے اس کو finalize کیا جائے گا آنے والے کچھ week میں لیکن یہ جو چیز رہے گی وہ informal رہے گی اور لکھت میں نہیں ہوگی unwritten رہے گی اس چیز کو mini agreement نام دیا ہے وہ جو ایران کے official ہیں اس کو دیکھتے ہیں ایک political ceasefire کے طور پر اس arrangement کے انترکت کیا کیا ہو سکتا ہے ایران will freeze its nuclear enrichment at 60% ایران اپنے جو nuclear ہتھیار ہے ان کو 60% تک freeze کر دے گا it will not attack US military contractor in Syria and Iraq Syria اور Iraq میں US military contractor کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ایران attack نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ میں improve کرے گا corporation کو IAEAK inspector کے ساتھ میں and will not provide ballistic missile to Russia Russia کو ballistic missile بھی مطلب جو country اپنے حساب سا decision لینا چاہیے اس کو بھی اپنی طرف کھیچ لیا ہے اس کو بول رہا کیسے آپ رسیہ کو ballistic missile مست سپلائی کرو تو وہ sovereign country ہے وہ اپنے حساب سا decision لے گا وہ آپ کے حساب سا کیوں چند لے لگا لیکن امیرکہ اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایران release کرے گا تین US کے citizens کو in its custody جیل میں جو رکھا ہے اس نے ان لوگوں کو رہا بھی کر دے گا اس کی بدلے میں US نے پرتیقی کیا ہے کہ وہ ایوائیڈ کرے گا نیو ہار سیکشن اور ایران اب نئے نئے سنگ میں بھی ہم ایسا کوئی ریجل لیو سنگ لے کر آئیں گے جو ایران کی حد میں نہ ہو اس کے ساتھ میں US سے یہ بھی ایکسپکٹیشن کیا جا رہا ہے کہ وہ دیفریز کرے گا ایران کے بینک اکاؤنٹ کو لگ بھگ 80 billion ڈالر روپیہ جو جمع ہیں various banks outside the country کہنا چاہیے اتنا سارا روپیہ جو فسا ہوا تھا ایران کا وہ اس کو واپس مل سکتا ہے اس کے ساتھ میں ایرمیجیٹلی allow کرے گا release of 7 billion dollar in south korea and 2.7 billion dollar in iraq تو دیکھا جائے الگ country میں جو پیسہ رکھا ہوا فسا ہوا اس کو release کرنی بھی بات کری جا رہی ہے تو کل بلا کر دیکھا جائے تو ایران کی جو economic condition ہے اس پر سدھار آ سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کیا اس چیز کو کانگریس نے approval دیا ہے کی نہیں دیا ہے وہاں کی سنسد نے approval دیا ہے کی نہیں دیا ہے تو ایسے کوئی خبر آنے گئی ہے مطلب اس کا یہ ہی ہو گیا ہے کہ آپ اگ کارگزی کاروالی بات نہیں بول سکتے اس کو اگ دم مجبوطی کے ساتھ کام کیا گیا ہم نہیں مان سکتے ہیں اس کے علاوہ آنے والا جو election ہے وہ ریل ایکسیڈنٹ کے اوپر لکھا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اویسا کے بالا سور میں ریل وے کا حادثہ ہوا تھا تو اس کو لے کر کے سیپٹی کی کیا کیا اسوس ہیں اس ایڈیٹوریل میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے سب سب پہلے تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دیس میں پہلے کی اپیچ ابھی جو ریل کی درگٹ نہ ہو رہی ہے اس میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ایکسیڈنٹ سے جو ڈیتھ ہو رہی ہیں اس میں ہم کو گھرابٹ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے بیس سال کا ریکارڈ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں جو نمبر آف ڈی ریل مینٹ ہے جس چلتے چلتے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے ہمیں ڈیکلائن دیکھنے کو ملا تھا پہلے جو گھٹنائیں سال تین سو پر یر ہو سکت ہوتی تھی آج کے سامنے میں جو گھٹنائیں ہیں پر یر ہو گئی ہیں کتنی بائیس یہ جو آکڑہ 2020 222 222 ہے The fact والی بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم achieve کر پائے ہیں آج کے سامنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے میں بردن کتنا بڑھتے جا رہا ہے مال ڈھولائی لگ بھک تین گھڑا بڑھ چکی ہے and more than doubling of the passenger traffic passenger جو traffic ہم دیکھ ہم ہم دیکھ ڈھولائی ہم چلا رہے ہیں ہم ہم سی ہم بات کری سال بڑھ دیکھ سی بات کری جاتی ہے ان ڈیکس کو لے کر کے سچ ایس آل ڈیس ریوائی ڈیس اس کو آپ جو ہے ماتر سنگل میجر ایکسیڈنٹ کے طور پر بلکل مت دیکھئے اور انفورچنیٹلی والی بات یہ ہے نیچر آب دا بیسٹ ایوری ٹھنگ ایباؤ ریلوے سیپٹی ہیس بین ڈسکس تھریڈ بیئر این دا نمبر آب کمیٹیز این دا پاسٹ پاسٹ میں آپ دیکھیں گے کل ملاکر کی جو گھٹنائیں ہیں کمیٹی کے دوارے ہی ان کی اوپر مدہ اٹھایا جاتا ہے اور انہی کسی پیٹے نمبر کا استعمال ان کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے سیپٹی اینڈ انفورمیشن فلو سے ریلیٹیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے انسیب پریکٹیسس یا پھر سیچویشن کا ماملہ رہا تھا ریال ٹائم میں ہم دیکھیں گے تو انلائک مینی ادر ارگنائیجیشن جیسے کی بہت سارے ارگنائیجیشن یا پھر انڈسٹری ہوتے ہیں جہاں پر جو ایکٹیویٹی یا پھر آپریشن ہوتے ہیں وہ مور اور لیس ان ای لیمٹیڈ ایریا فیجکلی بہت کم جگہ پر ہی ان کا کارے رہتا ہے لیکن آپ ریلوے کو دیکھیں گے پوری دیز دنیا بھر میں یہ اپنا نیٹورک کو پھیلائے ہوئے ہیں بہت سارے آفیسز ہیں بہت ساری ریل کی پٹریہ بچھائی گئی ہیں پورے دیز بھر میں تو فیجکلی دیکھا جائے تو پورے دیز بھر میں ان کا نیٹورک پھیلائے ہوئے ہیں اوبر ای وائیڈ ایریا یہاں پر انوال ہے ملٹیپلیسٹی آف دہ ڈسپلین بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں that need to work in close coordination ان ڈپارٹمنٹ کو آپس میں کوڈنیٹ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے ریل ٹائم بیسز کے اوپر تاکہ انسور کیا جاسہ ہے سموود اور سیف رننگ آف ٹرین ان آرڈر تو انسور یونیفارمیٹی ان دک کامپلیانس آف رول انڈ ریگولیشن انڈ شیپٹین آپریشن لارج نمبر آف کوڈز اینڈ میانوالز ہیو بین ایوالف فور ڈیفرینڈ ڈپارٹمنٹ اوور دہ ڈکیٹ تو اسٹینٹرائز دہ پروسیجر ایس فار ایس پوسیبل اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کوڈ ہیں اور مینوال کا استعمال کیا جاتا ہے تب جا کر کے ہمارا ٹرین چل پاتی ہے دیکھیں جب سے ریلوے ہمارے دیس میں آئی ہے جب سے ریلوے کی استحاپنا ہوئی ہے ہمارے دیس میں پیریڈک فیلڈ انسپیکشن کیے جاتے ہیں ریلوے کے ادھکاریوں کے دوارہ الگ الگ لیول پر یہی ایک منٹول مانا جاتا ہے جس کے مادھیم سے ہم منج کر پاتے ہیں منجمنٹ کر پاتے ہیں اور انسیور کر پاتے ہیں کہ ہمارے جو نیام کانون ہیں ان کا پالن کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے accordingly every department has evolved as a set of schedule ہر department نے اپنا schedule بنا لیا ہے inspection of various works centers and operational producers کے لیے for every level of the management from the lowest to the highest آپ کو lowest سے لے کر کے highest level پر دیکھیں گے کہ ہر کوئی نے اپنا schedule بنا کر کے رکھا ہے کہ ہمیں time time period پر inspection کرتے رہنا ہے اس کے بعد جو نیوز ہم دیکھ رہے والے ہیں سائیکلون سے related ایک نیوز آئی ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سائیکلون کے لیے جو بہترین condition وہ ہوتی ہے وہ سمدر کا زیادہ سے زیادہ گرم ہونا ہے example کے طور پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ہماری پرتفی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا سورج اب example کے طور پر یہ جو کرک ریکھا ہے اور یہ جو مکر ریکھا ہے اس کے بیچ کا جو area ہے یہاں پر جو سمدر ہے ٹھیک ہے یہاں پر سورج کا سیدھا سیدھا پرکارس پڑے گا اس لیے یہ والی جو پٹی ہے اس area میں جیسے زیادہ سائیکلون آتے سمدر کا پانی گرم ہوتا ہے گرم ہو کر کے اوپر اٹھتا ہے اور وہ بادل کا روپ لینے لگتا ہے اس کو بھرنے کے لیے تھنڈی ہوا وہاں پر آتی ہے اور وہ ایک راؤنڈ سیپ بناتے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرتھوی کا خوریولوس فورس ہوتا ہے وہ اس کو ڈائریکشن دیکھتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں گھومے گا اوپر طرف میں ہے تو اس کی ڈائریکشن کی دیسہ کیسے رہے گی نیچے طرف میں ہے جیسے کہ یہ اتری دروب کی طرف میں آیا ہے سائیک لون تو اس کی دریکشن کیا ہوگی یہ دکھشن دروب کی طرف میں آیا ہے تو اس کی دیسہ کیسے رہے گی یہ ساری چیزیں ہیں کوریولوس فورس کے ماد مارمنگ اوسیان میک اٹھ ہارڈ ڈو فورکا سائیک لون اراب ساغر اراب ساغر میں پہلے اتنے زیادہ سائیک لون نہیں آتے تھے لیکن آج کے سامنے ساغر گرم ہوتے جارہا ما ساغر گرم ہوتے جارہا اسی کی چلتے چلتے اور بھی زیادہ دکھت پیدا ہو گئی ہے سائیک لون کو فورکا کرنے میں اراب ساغر کی پارٹ پر بات کی جا رہی ہے ایکس پر لوگوں کا کہنا ہے کہ بے اوپ بنگال میں جو سائیک لون آتے ہیں بی فار مور فریکوین یہ چاہے تھوڑا فریکوین طریقے سے آتے ہیں اور ان کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ارب ساغر has seen fewer سائیک لون ہیسٹوکلی بکاس آف ریلیٹیو لی کولڈ سی سر فیس ٹیمپری آر ساغر کا جو ٹیمپری چلتے چلتے یہاں پر سائیک لون کم آتے ہیں اور اعتیاض ہیسٹری میں دیکھیں تو بہت ہی طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہیں بٹ ناو اٹیس ہیٹن اپ مور دین ایوریج ایوریج دیکھا جائے پہلے جتنا گرم ہو رہا تھا تو اس سے کہیں جید گرم ہونے لگا ہے اس لئے یہاں پر سائیک لون کی جو فرکوین سی وہ بڑھتے جا رہی ہے جو جو انڈیا کا میٹرولوجکل ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے سال در سال کافی لارجلی ایک ریٹ فورکاسٹنگ کیا ہے ان در ڈائریکشن ڈ این ٹی سائیک لون کی ڈائریکشن کیا ہوگی سائیک لون کی تیور کی اتتا کیا ہوگی اس ماملے میں انڈیا کی درب سے انڈیا تریجیکٹری آف سٹروم دیٹ اورجنیٹ انڈا ارب ساگر دوس ان بی آف بنگال ڈیٹا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارب ساگر میں کوئی سائیک لون آرہا ہے تو اس ایجنسی کو جیادہ ٹائم لگتا ہے بنگال کی خاڑی میں آئے گا تو اس کے بارے پھٹ سے جانکاری مل جائے لیکن یہاں ارب ساگر پہ تھوڑی سی دکھ جاتی ہے اتحاس ایک طور پر دیکھ زیادہ ٹیمپریچر اب اس کا بڑھ گیا ہے اور اسی کے چلتے چلتے جو سٹرونگ سائیکلون ہیں جیسے کی بی پر جو جو گجرات میں جس نے باریس کیا تھا تھرس دے کے دن اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جاتا ہے وہیں ایکجامپل کی طور پر دیکھا جائے تو 2021 میں جو سائیکلون آیا تھا یاس اس کا بھی یہاں پر اُلے کیا جاتا ہے سائیکلون یاس ان مئی 2021 سائیکلون مندوس دسمبر 2022 میں سائیکلون کلاب ستمبر 2021 میں آیا تھا جو میجر اسٹرون رہے تھے بے اوپ بنگال میں ہم نے دیکھے جن کے چلتے چلتے لینڈ فال ہوا تھا فال اور پیت پریدکٹیڈ بائی دا آئی ایم دی اٹلیس فور اور مور دی ایڈ ایڈ وان ستھ ہاں ہاں آئیویور لاشٹ میجر سائیکلون سٹروم ان دا آرابیان ساغر بی فور بی پر جو ساو آک لیند تکاتے آل سو تھو ایس سرپرائز ایس ڈائریکشن کود بی گیز ڈالی ڈو ڈی 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 کی دی سا کا ہمیں مادر دو دن پہلے ہی پتا چلا تھا جب کی بے آب بنگال میں جو آیا تھا اس کا ہمیں چار دن پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے ویژی انک لوگوں کو عرب ساگر میں جو سائیکلون آ رہے ہیں ان کا پتہ لگانے ہم تھوڑی سی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد والی نیوز ہم جاپان سے دیکھنے والے ہیں جاپان کی طرف سے جو اس کو 13 سال سے 16 سال کیا گیا ہے اور کل ڈاکر کے وہاں پر ریپ سے ریلیٹ جو نیم کانون بنے ہیں اس میں کچھ سنسودhan ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ یہاں پر جو سہمتی سے سمبند بنانے کی عمر ہے وہ تیرہ سال تیرہ سال تک سہمتی سببند بناتے ہیں تو اپراد کی کٹ اگری میں نہیں تھا پہلے ابھی کے ٹائم میں 16 سال اس کو کر دیا گیا ہے تو کافی لمبے سمیے کے بات دیکھا جائے جاپان کی طرف سے اس پرکار کے سنسودhan کیے گئے ہیں جاپان کا جو ایج آف کنسیمٹ ہے اس فرائیڈے ایس لا میکر پاسٹ کی ریفارم to the sex crime legislation the reforms which also clarify race prosecution requirement and criminalize voyism clear parliaments upper house in the anonymous vote تو پھر ملا کر کہ ریپ سے جو نیلیٹی نیام کانون ہیں ان کو پھر سے پریبازت کرنے کی ہاں پر جاپان نے پریاس کیا ہے پری Speech چیسی